مولا علی شہرِ خدا نے اپنی زندگی ساری نو سال کی عمر تھی جب کلمہ پڑھا نو سال حضور نے سب گھر والوں کی دعوت پکائی اور جب سب لوگ آ گئے سارے خاندان والے تو فرمائے میں اللہ کا نبیوں کون کون میری مدد کرے گا آپ کہ بتائیں نا کہ جب مشکل وقت آتا ہے نا یہ تو تک پتا چلتا ہے نا ساتھ کون چلتا ہے امیر آدمی ہو نا جس کے پاس دس کروڑ اپیہ ہو اور وہ اپنے مکان کا تیسرا لینٹر ڈالنے لگے نا تیسرا تو سارے بڑے بڑے لوگ آ کے پوچھتے ہیں چودری صاحب کوئی ضرورت ہوئی تو بتانا پیسے بوسیت تو غریب آدمی کی چھت گر جائے تو اسے کوئی بھی نہیں پوچھتا بلکہ جن سے تعلق ہوتا ہے وہ بھی موبائل بند کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے واپس کیسے کرنے حضرت مولا علی اس زمانے میں جب سام سون گیا سب کو حضور نے فرمایا کون کون میرے ساتھ چلے گا روٹی بھی کھا لی گھر بھی آ گئے صادق اور امین بھی کہہ دیا جب کا چلے گا کون کون چھپ کر گئے تو حضرت علی کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چیرے پر ذرا پریشانی دیکھی نا یہ چلتے کیوں نہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں خجور کھا رہا تھا کرتہ لمبا پہنے ہو گا تھا سب سے پیچھے بیٹھا تھا اور حضرت علی کا قد بھی درمیانہ تھا آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور خجور ابھی میرے موں میں تھی جھٹ پٹ میں نے اسی طرح نکال کر جیب میں ڈالی اور میں پنجوں کے بال کھڑا ہوگی اور دونوں بعدوں کھڑے کر کے کہا حضور یہ نہیں بولتے تو نہ بولیں انا ناصر کا یا رسول اللہ انا حافظ کا یا رسول اللہ حضور آپ جہاں جہاں کہیں گے علی آپ کا مددگار بنیں گا دین کی مدد کرے گا اور اگر آپ تک کوئی آئے گا تو علی آپ کی حفاظت کرے گا نو سال کی عمر میں چلے علی دین کی موقعی دیں پھر بدر میں بھی پہلی صاف میں اوہر میں بھی پہلی صاف میں خندق میں بھی پہلی صاف میں ایک جنگ میں حضور نے کہا لی تو رہ جاؤ اس دفعہ رہ جاؤ تو عرض کی رو پڑے حضرت علی دلیر آدمی تھے رو پڑے کہنے لگے حضور آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں حضور مجھے لے چلے میں میدان کا زندگی ساری گزار دی ساری زندگی گزار دی اپنے زمانے میں آپس کا اختلاف بھی دیکھا ساری زندگی شہرِ خدا نے دین کو دے دی کوفے کی جامعہ مسجد میں اکیس رمضان کو جب حضرت علی کو خنجر لگا نا تو تاریخ میں جملہ محفوظ ہے خنجر لگا نا جب بہت نو سال کی عمر میں یاری لگائی تریس سال عمر ہو گئی جب خنجر لگا تو کہنے لگے فُز تُو بے ربِ القعبہ مجھے ربِ قعبہ کی قسم آج کامیاب ہو گیا ہوں پانی پرنس ویلیاں تے رنگہ رنگ کڑے اسی پرے آہو سدا جانیے جس دا توڑ چڑے کہا دیکھو بھئی میں آج کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا وہ جو میں نے کہا تھا حضور میں ساتھ رہوں گا کہ لیس جناسہ توڑ نہیں بھائی جان دیتی رہ تیرے دے دیا ہر چیز دین کو دے دی کونسی پراپٹی چھوڑ کے گئے پیچھے کونسا نظام بنا کے گئے امام حسن بھی شہید ہوئے پتہ ہے آپ کو امام حسن کا بھی دن منانا چاہیے کی نہیں ان کی یومیں مثال پر بھی کوئی جلسہ کر لیا کرو بڑے ہیں امام حسین سے جدر سارا تمانت چلتے ہیں ادھر چل پڑتے ہو حدیث میں جہاں جہاں نام آیا نہ پہلا امام حسن کا ہے دوسرا امام حسین کا ہے اور امام حسین کے اپنے جملے ہیں فرماتے ہیں میرا بھائی نہیں میرا امام بھی ہے میرا امام بھی ہے اور آپ فرمایا کرتے تھے میں نے بڑی چیزیں حسن سے سیکھیں ہیں جو انہوں نے سیکھا ہے کہ بتاؤں اس میں سے کچھ لوگ تھکے تھکے ہیں آپ میں سے علاقہ میں تو زیادہ سفر کر کے آیا ہوں عرض کروں جو انہوں نے سیکھا ہے سنو امام حسین خود بتاتے ہیں فرماتے ہیں کہ اب میرے بھائینا امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے اختلاف شدید ہو گیا بعد طلاق تک آگئی مجھے پتا چلا تو میں پہنچا میں نے کہا بھائی جن کیا ہے اختلاف بھابی سے سنویں طلاق دینے لگے ہیں فرمایا ہاں طلاق دے گی چلی گئی ہمیں کے فرمایا بتائیں گلتی کیا کیوں دے رہے ہیں تو امام حسن فرمانے لگے حسین آپ نے قرآن نہیں پڑھا میں نے کہا جی پڑھا ہے بتائیں کہنے لگے اللہ فرماتا ہے ہن لباس اللہ کم بان تم لباس اللہ ہن مرد عورتوں کا لباس ہیں عورت مردوں کا لباس ہے فرمایا میری بیوی میں کوئی کمزوری ہوگی تو میں پردہ ڈالوں گا کہ دنیا کو بتاؤں گا امام حسین کہتے ہیں میں نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما میں نے کہا آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے میرے بڑے بھائی نے سمجھائی ہے سمجھ میں آئی ہے کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے بیوی کو طلاق دے دی میں پھر آیا وہ میں نے کہا میرے شانوں والے بھائی آپ بھی بتا دیں کیا مسئلہ تھا تو کہتے ہیں میرے امام تھا چوما میرے بڑے بھائی نے اور کہنے لگے حسین چھوڑ وہ غیر مہرم بی بی ہے میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ جا کروں طلاق دے دی غیر مہرم ہو گئے اب اس کا ذکر کیا چھیڑنا کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرا بھائی قرآن کی اس روح کو جانتا ہے جو حسین تک بھی پہنچ رہی ہے بھائیو امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے حسن ابن علی وہ عظیم ہستی ہے اس نے تاٹ چھوڑ دیا تخت چھوڑ دیا پر نبی پاکی امت کو جوڑ دیا نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا تا سعی بخاری میں موجود ہے کہا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے یا مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرائے گا حضرت امام حسن نے تخت چھوڑا تاٹ چھوڑا لیکن مسلمانوں کو آپس میں اتنی بڑی قربانی یہاں تو بھائی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے مسجد میں اچھے بھلے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مسجد میں تو تقریباً پندرہ بیس چور دریتوار مسجد میں ہوتے ہیں توڑے پہنڈی تھے نہیں ہیں جو چلو اللہ شکر ہے جیئے تھے نہیں تو ویسے میں نے دیکھا ہے تھوڑی سی جو کسی شہر کی بڑی مسجد ہوتے ہیں اس میں پندرہ بیس چودری ہوتے ہیں مولوی صاحب کی مجبوری ہے سب کی ماننے کے چلنا دو کی نہ نہ مانیں کاری صاحب دو کی اب وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے مسجد کا مسئلہ ہے بچوں کا مسئلہ ہے ان کو تو ذات کا مسئلہ ہے میری نہیں مانی لیا تھا چھوٹی وہ خدا کے بندو ہم دو منٹ کے لیے چودراہٹ نہیں چھوڑتے دین کا نقصان کر دیتے ہیں امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی پوری حکومت اتنا بڑا سخی کم آپ کو ملے گا جو سخابت کرے اور نبی کی امت کو بچائے صلی اللہ یہ بات بیان نہیں ہوتی اکثر نہیں ہوتی شاید پورے کربلا میں آپ نے نازم نہیں ہو اللہ ماشاءاللہ اس کو سمجھیں امام حسن اور پھر مدرے کی بات امام حسن بھی شہید وہ نے زہر دیا گیا اور جب وہ شدید بیمار ہو گئے نا زہر اثر کر گیا تو امام حسن آئے گا بڑے پریشان ہوئے رو پڑے کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے زہر دیا تو امام حسن کہنے لگے حسن مجھے شک ہے ایک شخص پر لیکن شک ہے بھائی اگر صرف شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو بدنام کیسے کر دوں تو میں کیسے نام بتا دوں یہ نام علوم پرچے کراتے نہیں ہم دوزی دوزی نام علوم پرچے جس پہ دشمنی ہے اس کا نام لکھا دو ختم ہو گئی بات امام حسن کی تربیہ دیکھو فرمانے لگے جس پر مجھے شک ہے اس کا نام بتا دوں تو اگر وہ نہیں اگر وہ نہیں تو بے گناہ کا ذکر کیسے کر دوں تو امام حسن فرمانے لگے بھائی جن اگر وہی ہوا تو تو آپ فرمانے لگے اگر وہی ہوا نہ تو حسن پھر بھی توں چھوڑ دے میں نے رب کے سپرد کر دیا اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے اللہ بیت اتنا بڑا حوصلہ سیدہ کے بیٹے کا شیر کے بیٹے کا شیروں جیسا کلیجہ اتنا دیل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے بھائی تھوڑا حوصلہ کر جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ جتن دا ملکو بھی پہندہ ہارن دا ملہیرہ کہیں بیک بھی تو ہو نا کہیں درگزر بھی تو کر نا چھا کے رہنا ہے میرے ایک سنگی ہیں آپ کا پتہ یہ جو سٹیج پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا یہاں تو اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں میری طرح کے لوگ جو سٹیج پہ بیٹھنے کادی ہو جاتا ہے وہ نیچے بیچارہ بیٹھ بھی نہیں سکتا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی نیچے بیٹھ کے تو دیکھو کیا فرج ہوتا ہے اگر کسی بندے کی کوئی شان ہے تو وہ جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے اس کی شان ویسی کی ویسی ہے کمی آ جائے گی کچھ بھی نہیں مجھے ذاتی طور پر دیانت داری سے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں جب میرے آنے پر لوگ نعرے لگاتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی میں کہتا ہوں یار نبی پاک کی نال چل رہی تھی اس کا عدب زیادہ ہے جہاں جمل قادری کا عدب زیادہ ہے چھوڑے آپ جو آیا ہے وہ آیا ہے وہ بیٹھ جائے گا ختموں کی بات اور ویسے بھی جو لوگ جلسوں کے لئے محنت کرتے ہیں بشارے اشتیار لگاتے ہیں مسجد کی صفائی کرتے ہیں جو دنگر پکاتے ہیں وہ تو اسٹیج پہ آتے نہیں حالانکہ زیادہ صفاب تو ان کو ملتا ہے وہ تو پیچھے چھپے ہوتے ہیں میں کئی دفعہ مجھے پتا چل جائے نا اس کارکون نے زیادہ کام کیا ہے جلسے کے لئے تو میں اس کے کام میں کہتا ہوں میرے لئے بھی دعا کریں اس لئے کہ تُنہیں محنت کی ہے تیرا عجر اور ہے ہم تو شام سے آئے بیٹھے اور چھوٹی کر گئے بھائی تھوڑا پیچھے بھی دیکھیں نبی کریم کے پورے خاندان کی قربانیاں پورے خاندان دوپیر کو کھانا نہ نہ پکا ہو تو ہمارے بچے موبائل توڑ دیتے ہیں اور شام کو مرضی کا نہ نہ پکا ہو تو واک آؤٹ کر جاتے ہیں کہتے ہیں لہو پیسے پھر برگر لے آجی میری مرضی کا نہیں پکا سیدہ فرماتی ہے میرے گھر میں مہینہ مہینہ چولا نہیں جلا مہینہ مہینہ چولا تین روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے مولا علی نے امام حسن نے امام حسین نے اور تینہ دن افتار کے وقت فقیر مانگنے آگیا تو کھانا وہاں دے دیا آپ کا کیا خیال ہے جو بے صبرہ آدمی ہو وہ کربلا میں جا کے لڑے گا اس کو عادت ہی نہ ہو بچپن سے ٹھہرنے کی وہ لڑے گا یہ ذرا ذرا سی بات پہ دگ مگا جاتا وہ لڑے گا اسٹیج پہ نہیں بٹھایا تو لڑ پڑے وہ لڑے گا وہ خدا کے بندوں بڑا عوصلہ چاہیے بڑا ظرف چاہیے امام علی مقام کا ایک قد ہے ان کا ایک وقار ہے ان کا ایک حسن ہے امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے پچیس حاج کی ہیں مدینے سے مکہ پیدل جاؤں کے دونوں بھانیوں نے ہر روز دس سفارے قرآن پاک کے امام حسین پڑھتے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین سے جب بھی ملا ہوں دونوں بھانیوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا انہوں نے اپنی زندگی تقوی سے گزاری پریز گاری اور سخاوت سبحان اللہ پتہ ہے سخی مالدار نہیں ہوتا حضور نے فرمایا بندہ دل کا گنی ہوتا ہے مالدار تو بندہ بنتا ہی تب ہے جب پیسے جمع کرے سخاوت کرنے سے تھوڑی مالدار بنے گا اس لئے درویش کہتے ہیں مالہ والے سخی نہیں ہندے سخی اکل مال نہیں ہندہ سنیں سنیں بہت بڑی سخاوت کی اپنی زندگی میں ساری زندگی سخاوت میں گزار ساری زندگی امام حسین نے بھی امام حسین نے جو آیا دے دیا جو آیا دے دیا ہزاروں دن آ رہا تھے ایک دن ایک فقیر مانگنے آ گیا تو امام حسین سیندون ہو تھے کم نے لگا میں نے سنا ہے بڑے لجپال ہو گریب ہو میربانی ہو جائے فرمایا بیٹھ جاؤ ریزق آنے والا ہے تھوڑی دیر گزری تو تین ہزار دن آ رہا ہے ایسے میرے کو تری لاکھ رپیہ وطمی سیتے کنے دینے چاہیے میں اپنا پر پوچھنا تو اڑاتے پوچھے ہی نہیں مشورہ پر لینا تری لاکھ جو میرے کو کنے دینے چاہیے تسی ظاہر ہے ان کو دیانندار یا اللہ مشورہ ہی دینا ہے جنہی کرنا جو ہی دس نہ دینا کتنا ازار میں کبھی کبھی پیار سے بات سناتا ہوں ایک سنگی میرے پاس آیا کرنے گا سب دعا کرو اللہ میں پیسے دے میں اوہ دیراج دے آنگا میں کہا یا اللہ نے دس کروڑ دے ساڑھے نو کروڑ تیرے رائے دے چھڑے گا اوہ بھی اسی ہے یہ جو میں تسیہ سے ہونا آمین نہیں زوا کی یا چپ کر گیا یا کورا لگ گیا اوہ میں کہا کرما لیا آمین تیار تیروں دے پنجار لکھ فیر بھی پیابا جدا سی لیکن اسی دعا ہوں ہوں ہی تو ہی ساڑھے نو کروڑ دین لی تیار نراض نہ ہونا دعا ہوں ہی تو ہی تیار نہیں مزاج ہی نہیں طبیعت ہی نہیں سیدہ فاطمہ ترزارہ کے پاس چالیس اوٹ کھڑے تھے ایک بی بی آئی وہ کہنے لگی اماں دی یہ جو اوٹ کھڑے ہیں یہ میرے ہیں اب بتائیں میں اللہ کے رستے میں دوں تو کتنے دوں سیدہ فاطمہ کہنے لگی ایک بکری دے دے وہ کہنے لگی حضور اگر آپ کے پاس چالیس ہوتے تو آپ کتنے دیتی سیدہ فرمانے لگی میں سارے کے سارے دے دیتی تیرے لیے مسئلہ اور ہے میرے لیے فتوہ اور ہے سارے دے دے تین ہزار دنار آئی امام حسن اور حسین کے پاس فقیر بیٹھا ہے فقیر کہتا ہے میرے دل میں خیال تھا کہ پانچ دس دے دیں تو میری موج بن جائے گی پر مجھے نہیں پتا تھا کتنے سخی گرانے کے پاس آیا پانچ دس دے دیں تو موج بن گئی کہتا ہے امام حسن نے تین ہزار دنار میری اتھیلی پر رکھے اور میرا ماں تھا چوم کے کہنے لگے یار میرا تو خیال تھا کہ تیرے انتظار پر تجھے کچھ ملے گا پر یہ رکھ لے مجھے پتا ہوتا کہ تجھے اتنا ملنا تو میں تجھے انتظار نہ کراتا جلدی دیں خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو اپنی زندگی نفاصت سے گزاری اہلِ بیت قربانی دے کے گزاری